تو دوستو آپ کا فیر سے سواگت ہے ہورور لینڈ میں تو آج میں آپ کے لئے جو مووی لے کر آیا ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھی ہوگی لیکن اس بار میں اس مووی کو کوئی ریگولر ایکسپلینیشن کی طرح نہیں بلکہ ایک ڈاکیمنٹری کی طرح آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آئیے اس ویڈیو میں ہم اس مووی کے ایکسپلینیشن اور اس سے ہی جڑے کچھ ریال فیکٹس کو بھی دکھیں گے تو آخر کوئی کس حد تک تریندہ ہو سکتا ہے اور کیا کسی معصوم پر طاقت آجمنہ ہی طاقتور کی نشانی ہے اگر ہم کسی کو بچانے میں جرابی دیری کریں اور اپنی ہمت نہیں دکھائیں تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ آج کی کہانی میں آپ کو پتا چل جائے گا دیویڈ نام کا ایک آدمی جو کی اپنے کام پر جا رہا تھا اور تب ہی راستے میں ایک ہوملس آدمی کو کوئی گاڑی ٹک کر مار دیتی ہے اور وہ گاڑی تو وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن دیویڈ اس آدمی کو بچانے میں لگ جاتا ہے بہت کوششوں کے بعد میں سی پی آر دے کر دیویڈ اس آدمی کو ہوش میں لے کر آتا ہے اور کچھ دیر کے بعد میں ایمبولینس آ کر اس ہوملس آدمی کو اپنے ساتھ میں لے کر چلی جاتی ہے اب پھر ہم دیویڈ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آج دیویڈ کے پاس میں سب کچھ ہے لیکن بچپن کی زندگی میں اس کا ساتھ میں کچھ ایسا ہوا تھا جسے وہ آج بھی نہیں بھول پا ہے اور یہاں تک کہ اس کے وائف کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے دیویڈ ایک ڈروائنگ نکالتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بچپن کے 1958 کے سال کو یاد کرتا ہے جب وہ ایک دن لیک کے پاس مچھلی پکڑ رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں بات کرنے لگتے ہیں اس لڑکی کا نام میک تھا اور میک کے پیرنٹس کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے تو میک اپنی آنٹ روت کے ساتھ میں رہنے آئی تھی اور ڈیویڈ روت کا ہی پڑو سی تھا پھر کچھ باتیں کرنے کے بعد میں میک اپنے گھر پر چلی جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے تھے ڈیویڈ روت کے بیٹوں کا دوست تھا اور وہ اکثر ان کے گھر بھی آیا جائے کرتا تھا اب ایک دن ڈیویڈ روت کے ایک بیٹے ریفیل سے کہتا ہے کہ وہ اس کی بہن میک سے ملا تھا اور ریفیل کہتا ہے کہ وہ اس کی بہن نہیں ہے وہ اس کی سٹیپ سسٹر ہے سبھی دوست ایک ساتھ ملتے ہیں اور وہ سبھی ایک گیم کھیلنے کے لئے جنگل میں جاتے ہیں ان سبھی کے ساتھ میں ٹیفنی نام کی ایک لڑکی بھی آئی تھی اور گیم ہارنے کی وجہ سے ٹیفنی کو باندھ کر کچھ سیکشول کوشن پوچھتے ہیں اور اس سے ایک ساپ سیب ڈراتے ہیں اب شام کے سمیں ڈیویڈ میلے میں جاتا ہے جہاں پر میک بھی آئی ہوئی تھی ڈیویڈ اور میک وہاں پر بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور روث میک کو زیادہ آجادی نہیں دیتی تھی وہ کہیں باہر بھی جاتی تھی تو اسے ٹائم پر گھر آنا ہوتا تھا لیکن ڈیویڈ کو لگتا تھا کہ روث بہت زیادہ فرینڈلی ہے اب اگلے دن ڈیویڈ روث کے گھر ان کے بیٹوں کے ساتھ میں ٹیویڈ دیکھ رہا تھا اور روث نے اپنے بیٹوں کو بگاڑ کر رکھا ہوا تھا روث کی طرح اس کے بچے بھی کم عمر میں ڈرنکنگ اور سموکنگ کرنے لگے تھے اور یہاں تک کہ روث اپنے بچوں کو لڑکیوں کے بارے میں بری بری باتیں سکھاتی تھی پھر وہ اپنے بیٹوں کو میلے میں لے جاتی ہے اور میک کو گھر کا دھیان رکھنے کو گیتی ہے اب رات کے سمیں ڈیویڈ اور روث کے بیٹے لڑکیوں کے بارے میں گندی گندی باتیں کر رہے تھے تب بھی ویل کہتا ہے کہ کیوں نہ میک کے شریف کو چپکے سے دیکھا جائے اور سبھی لڑکے چپکے سے میک کے کھڑکی پر نظر رکھتے ہیں جہاں پر میک کپڑے بدل رہی تھی لیکن کچھ سمیں کے بعد میک اپنے روم کے لائٹ بند کر دیتی ہے اور سبھی لڑکے کچھ نہیں دیکھ پاتے ہیں اب اگلے دن روث اپنے گارڈن میں اپنے بیٹوں کو سلک وارم کو مارنا سکھا رہی تھی اور وہ سلک وارم کے جالے پر آگ لگا دیتی ہے اس کے بیٹے یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے اور وہ انہیں جانور پر اتی اچار کرنا نردہ بنانا یہی سب اپنے بیٹوں کو سکھا رہی تھی روث میک کو بھی ان وارمز کو جلانے کو کہتی ہے لیکن میک یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی اور تب روث میک کو بہت گلت طریقے سے باتت سنانے لگتی ہے میک کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کا نام سوزین تھا جسے پولیو کی بیماری تھی اور وہ اس کی بہن سوزین کے ساتھ میں کپڑے دھونے کے لئے اسے بھیج دیتی ہے اب ایک دن ڈیویڈ ریسٹورنٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر برگر اور کورڈنگ کھریتا ہے تب ہی وہاں پر میک آ کر اسے کچھ کھانے کے لئے پیسے مانگتی ہے کیونکہ روث نے اسے دو دن سے کھانے کے لئے نہیں دیا تھا روث کا ایسا کہنا تھا کہ میک موٹی ہو گئی ہے اور اسے کم کھانا چاہیے ڈیویڈ میک کے لئے بھی کھانا مانگوا دیتا ہے اور ڈیویڈ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ روث ایسا کیوں کرے گی اس نے تو روث کے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی بورا نہیں سنا تھا میک کے مطابق روث ہر سمیں ہر بات کے لئے اسے تانہ دیتی ہے اور وہ اسے جرابی پسند نہیں کرتی ہے میک کو وہاں پر رہنا بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور ڈیویڈ میک کی بات کو سمجھ کر اسے کچھ سمجھ کے لئے کمفرٹ کرتا ہے ڈیویڈ دیکھتا ہے کہ روث میک کی بہن سوزین کو برا بھلا کر رہی ہے اور سوزین کو پولیا تھا تو وہ اپنے پیرو سے ٹھیک سے نہیں چل پاتی تھی اب پھر دوپر کو میک ڈیویڈ کے گھر پر آتی ہے اور ڈیویڈ کی ماں مس مورگن بہتی زیادہ پیار سے میک سے بات کرتی ہے مس مورگن میک کو گھر پر بیٹھنے کے لئے کہتی ہے لیکن میک کو گھر سے اتنے سمجھ کے لئے باہر رہنے کے لئے پرمیشن نہیں ملی تھی تو میک ڈیویڈ کو ایک ڈیویڈ دیکھ کر وہاں سے چلی آتی ہے اور یہ وہی ڈیویڈ ہے جو کی پریزن ٹائم میں ڈیویڈ دیکھ کر ایموشنل ہو رہا تھا پھر شام کو ڈیویڈ وہی ڈیویڈ رویڈ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ میک نے اس کے لئے بنائی ہے لیکن رویڈ کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ڈیویڈ میں نے ڈیویڈ کے لئے بنائی تھی نہ کی اس کے لئے رویڈ اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ آج کل کی لڑکیاں بہت زیادہ ایزی ہو گئی ہے وہ تھوڑے سے جان پیچان کے بعد لڑکوں کو کچھ بھی دینے کے لئے راجی ہو جاتی ہے وہ ڈیویڈ سے بھی پوچھتی ہے کہ کیا میک نے بھی اسے کچھ دیا اور ڈیویڈ اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مطلب کی رویڈ کا اشارہ کچھ اور تھا جو کہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے رویڈ یہاں پر میک کو کریکٹرلیس کہتی ہے اور وہ میک کو بہت زیادہ شرمندہ کرتی ہے یہاں تک کہ وہ میک کو پروسٹیٹوٹ بھی کہتی ہے اب پھر رات کو ڈیویڈ دیکھتا ہے کہ رویڈ اور میک کے بیچ میں جگڑا ہو رہا ہے اور اگلے دن جب ڈیویڈ رویڈ کے گھر پر جاتا ہے تو وہاں پر رویڈ کے بچے ریفل ویلی اور ڈینی وہ میک کو گدگد کر رہے تھے اور اسی بچے ریفل میک کے بریسٹ کو چھوٹا ہے اور میک اسے تھپڑ مار کر اسے دور کر دیتی ہے تب ویلی سوزین کو علماری سے باہر نکالتا ہے اور تب ہی وہاں پر رویڈ آتی ہے اور سوزین سے پوچھتی ہے کہ میک نے ریفل کو تھپڑ کیوں مارا سوزین کہتی ہے کہ گلتی ریفل کی ہے اور تب رویڈ سوزین کو بستر پر لٹا کر اس کے انڈرگارمنٹ سے اتار کر وہ چھوٹی سی بچے کے پرائیٹ پارٹ پر اسے مارتی ہے یہ دیکھنے کے بعد میں ڈیویڈ بھی سہم گیا تھا اور اپنی بہن کی ایسی حالت دیکھ کر میک دوڑ کر وہاں پر آتی ہے رویڈ اسے کہتی ہے کہ اگر اس نے پھر سے کبھی لڑکوں پر ہاتھ اٹھایا تو اس کی بہن کوئی سجا ملے گی اور یہاں تک کہ رویڈ میک کی ماں کی رنگ بھی چھین لیتی ہے رویڈ ڈیویڈ کو بھی سمجھا دیتی ہے کہ وہ اس کے گھر کے معاملوں کو کئی بھی نہیں بتائے اور ڈیویڈ ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب اگلے دن ریفل اور ڈیویڈ میلے میں جاتے ہیں اور وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ میک ایک پولیس والے سے بات کر رہی ہے پھر وہ لوگ گھر پر آتے ہیں اور ویلی میگ کو تھپڑ مارتا ہے کیونکہ وہ پولیس والے سے بات کر رہی تھی رویڈ میگ کو کہتی ہے کہ اسے یہاں سے لے جانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا اور پولیس بھی اس کا ساتھ نہیں دے گی کیونکہ کسی کو بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے رویڈ کو کسی بھی پولیس والے سے ڈر نہیں لگتا ہے پھر وہ میک اور سوزین کو روم میں جانے کو کہتی ہے اور اس کے جانے کے بعد میں اوروٹھر ڈیویڈ کو بیر کی کین دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اپنے فادر کو نہ بتائیں کہ اس نے یہ کس نے دیا ہے اب اگلی سوپر ڈیویڈ ویلی اور ڈینی کار صاف کر رہے تھے اور ویلی اور ڈینی یہ باتیں کرتے ہیں کہ میک کے ساتھ میں کسے گیم کھلا جائے ڈیویڈ بھی ساری باتیں سن رہا تھا تو ڈیویڈ اپنے فادر سے پرمیشن مانگتا ہے تاکہ وہ رات کے سمیں روتھ کے گھر رکھ جائے وہ پہلے بھی لڑکوں کے ساتھ میں رات کو ایک ساتھ رہ چکا تھا لیکن اب وہاں پر دو لڑکیاں بھی تھیں جن کا نام تا سوزین اور میک اور اسی لئے ڈیویڈ کی ماں اسے پرمیشن نہیں دیتی ہے لیکن ڈیویڈ کو زیادہ جت کرنے پر اس کے فادر اسے وہاں جانے کے لئے بول دیتے ہیں رات کو ڈیویڈ اور روتھ کے گھر پر جاتا ہے لیکن گھر پر کوئی نہیں تھا تب ڈیویڈ بیسمنٹ پر جاتا ہے جہاں پر روتھ اور اس کے سبھی بیٹوں نے مل کر میک کو وہاں پر کچھ کتابوں کے اوپر باند کر کھڑا رکھا تھا میک کی آنکھوں پر پٹی بند ہوئی تھی اور ریفیل ایک بک کو اٹھاتا ہے تاکہ میک کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہو اس کے دونوں ہاتھ بند ہوئے تھے اور میک کے ہاتھوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا ویلی سبھی بکس کو ہٹا دیتا ہے اور میک اب بس اپنے ہاتھوں کے سارے لٹک رہی تھی ریفیل کہتا ہے کہ اس کا سارے کپڑے اتار دینا چاہیے لیکن ڈیویڈ ان کو ایسا کرنے سے روکتا ہے اور بھی ویلی ایک چاکو سے میک کے سارے کپڑے فار دیتا ہے روتھ اپنے لڑکوں کو روکتے بھی نہیں ہے اور سبھی اسے سیکشل باتیں پوچھ رہے تھے کہ وہ اکیلے میں اپنے بوڈی کے ساتھ میں کیا کیا کرتی ہے ڈیویڈ اور سوزین بس رو رہے تھے اور وہ میک کو بچانے کے لئے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے دونی میک کے شریعے کو چھونے والا تھا لیکن روتھ ان کو روک کر یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی اس پروسٹیٹوٹ کے گند شریعے کو نہ چھوے روتھ میک سے بھی کہتی ہے کہ اگر وہ یہاں سے بھاگے گی تو اس کے جگہ اس کی بہن کو یہاں پر نیکٹ کر کے لٹکا دیا جائے گا اور سبھی وہاں پر میک کو ایسے ہی لٹکتے ہوئے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں رات کو ڈیویڈ کو چھوڑ کر سبھی لڑکے میک کے شریعے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور میک کے شریعے کو چھونے کے لئے وہ سبھی فیر سے بیسمنٹ پہ جاتے ہیں میک ان سے پانی مانگتی ہے کیونکہ اس نے بہت ٹائم سے کچھ بھی کھایا اور پیا نہیں تھا تو سبھی لڑکے اپنا پیشاب میک کو پلا دیتے ہیں اور وہ ان کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کی رسیہ لوس کر دے ٹونی میک کو کہتا ہے کہ اگر وہ ان کو اس کا شریعے چھونے دے گی تو وہ اس کے ہاتھوں کی رسیہ لوس کر دیں گے لیکن میک اس بات کو نہیں مانتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر انہ نے اس کے شریعے کو چھوا تو چلا دے گی تب روت کو بھی ان کے یہاں پر ہونے کا پتہ چل جائے گا جس کے بعد میں وہ لڑکے وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ڈیویڈ جانے سے پہلے میک کے ہاتھوں کی رسیہ لوس کر دیتا ہے اب اگرے دن سبھی لڑکے پھر سے بیسمنٹ میں آتے ہیں جہاں پر روت میک کو ایک بریٹ کھلا رہی تھی لیکن میک اتنی زیادہ کمزور ہو گئی تھی کہ وہ کچھ کھا ہی نہیں پا رہی تھی اور گلتی سے میک کے ہاتھ سے روت کا کپ ٹوٹ جاتا ہے اور تب روت میک کے سامنے سوزین کو مارتی ہے جسے دیکھ کر میک کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر رات کو ڈیویڈ کو ان سب باتوں کی وجہ سے نید بھی نہیں آ رہی تھی اگلے دن پھر ڈیویڈ روت کے گھر پر جا کر سوزین سے باتیں کرتا ہے اور ڈیویڈ اس سے مافی بھی مانگتا ہے کہ وہ ان کو نہیں روک سکتا سوزین بھی اس کی بات کو سمجھ جاتی ہے اور تب ہی ڈیویڈ کو بیسمنٹ سے کچھ آواز آتی ہے ڈیویڈ بیسمنٹ پہ جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ویلی ڈینی ٹونی ریفل اور اس کے دوست میگی سے کھلونوں کی طرح کھیل رہے تھے میک تھک کر گری جاتی ہے اور تب سب بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ڈیویڈ ابھی بھی چھپ کر دیکھ رہا تھا ٹو بھی میک کو اٹھا کر اسے پھر سے باند دیتا ہے اور وہاں پر کوئی نہیں تھا تو موکے کا فائدہ اٹھا کر وہ میک کو کس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کسے کے آنے کا احساس ہوتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ڈیویڈ میک کے پاس آتا ہے لیکن روٹ کو وہاں پر دیکھ کر ڈیویڈ وہاں سے بھاگ جاتا ہے رات کے سب میں ڈیویڈ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے ان سبھی باتوں کو بتانے کے لئے لیکن اس کی ماں سو رہی تھی تو وہ کچھ بتانے پاتا ہے اور وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنے دوست میک کے لئے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا روٹ اور اس کے بیٹوں کی ہیوانیت اور بھی زیادہ دن پر دن پڑھتے جا رہی تھی اور وہاں پر ٹونی چاکو لے کر میک کو چوٹ پہنچا رہا تھا اور روٹ اسے سگریٹ سے جلا رہی تھی ڈیویڈ یہ سب دیکھ کر کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا اور تب ہی ان کا دورویل بچتا ہے روٹ لڑکوں کو آنسر کرنے کے لئے بھیجتی ہے تب ڈیویڈ روٹ سے کہتا ہے کہ اگر پولیس آفیسر وہاں پر آ گئے تو کیا اس کے لڑکے ان سے باتیں کر پائیں گے اور اسے لڑکوں کو اکلے نہیں بھیجنا چاہیے تھا جیسے سننے کے بعد میں روٹ اوپر جاتی ہے اور وہاں پر سچ میں ایک پولیس آفیسر تھا جو کی میک اور سوزین کے بارے میں پوچھنا آئے تھے روٹ کہتی ہے کہ وہ دونوں شاپنگ پر گئی ہیں اور آفیسر اس کی بات مان کر یقین کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے ڈیویڈ میک سے چپکے سے کہتا ہے کہ وہ ایک دروازہ چپکے سے کھلا رکھے گا جس سے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اور سوزین کا خیال رکھ لے گا تب ہی وہاں پر ویلی اور ڈینی آ کر پوچھتے ہیں کہ اسے کیسے پتا تھا کہ دور پر پولیس والا ہے اور ڈیویڈ کہتا ہے کہ اس نے بس اندازہ لگا تھا اب رات کے سمیں ڈیویڈ چپکے سے میک کے پاس جا کر اس کے ہاتھ کی رسچہ کھول دیتا ہے اور اسے ایک چاکو دیتا ہے اپنی سیفٹی کے لئے اور اسے کہتا ہے کہ اس نے اسی لیک کے پتھر کے نیچے پیسہ رکھے ہیں اس نے وہ پیسے میک کے لئے ہی اکھٹے کیے ہیں جس سے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے گی رات کو گھر آنے کے بعد میں ڈیویڈ ہے امید کر رہا تھا کہ میک اس نرک سے بھاگ گئی ہوگی لیکن اس صبح جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر پیسے ابھی بھی پڑھے تھے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میک وہاں سے نہیں بھاگ پائی ہے اور فوراں روتھ کے گھر پر جاتا ہے وہاں پر ایفل ڈیویڈ کو بیسمنٹ میں لے جاتا ہے بیسمنٹ پر روتھ اپنے بیٹے ویلی سے میک کا ریپ کرواری تھی روتھ کے باقی کے لڑکے اور ان کے دوست یہ سب دیکھ رہے تھے ڈیویڈ روتھ کو یہ سب کرنے سے رکتا ہے لیکن روتھ اور اس کے لڑکے کہاں رکنے والے تھے روتھ آگے کہتی ہے کہ میک نے کل رات کو بھاگنے کی کوشش کی تھی اور کسی نے وہاں کا دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا تھا اور اسی لئے میک کو سزا تو ملے گی ٹونی میک کا ریپ کرنا چاہتا تھا لیکن روتھ ڈیویڈ کو کہتی ہے میک کا ریپ کرنے کے لیے لیکن ڈیویڈ اپنی دوست میک کا ریپ نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا ریفیل اور ٹونی اسے پکڑ لیتے ہیں اور روتھ ایک پین کو آگ میں گرم کر کے میک کے شریر پر گالیا لکھ رہی تھی اور جلنے کے یہ نشان اب کبھی بھی نہیں بٹنے والے تھے اور وہ زندگی بھر میک کے شریر پر رہنے والے تھے روتھ نے یہ سب اس لئے کیا تھا تاکہ میک کسی بھی لڑکے کے ساتھ میں کبھی بھی زندگی میں شادی نہیں کر پائے اور کوئی بھی اس کے کلوز نہیں آ پائے اب وہ روتھ میک کے پرائیویٹ پارٹ کو جلانے والی تھی اور یہ سنکر ڈیویڈ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈیویڈ کے لڑکے آ کر اسے پکڑ کر اسے بہت مارتے ہیں اور اسے باندھ کر رکھ دیا جاتا ہے پھر ایڈی اور ویلی میک کے پیر پکڑتے ہیں اور روتھ میک کے پرائیویٹ پارٹ کو جلانے لگتی ہے میک دردہ سے چلاتی ہے اور بہت روتی ہے لیکن ان لوگوں پر اس کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے دیویڈ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ڈر کے مارے بھونج ہو جاتا ہے اور کچھ سمیے کے بعد میں ڈیویڈ کو ہوش آتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی رسیوں کو کسی طرح سے کھولتا ہے اور میک کے پاس آتا ہے سوزین کہتی ہے کہ میک اگر جاتی تو بھاگ سکتی تھی لیکن سوزین کے بارے میں سوچ کر وہ وہاں سے نہیں بھاگی میک کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور دردد کی وجہ سے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی ڈیویڈ اس سے معافی مانگتا ہے کہ وہ اپنے دوست میک کے لئے کچھ بھی نہیں کر پایا لیکن وہ اب ان کو وہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کرے گا ڈیویڈ بیٹھ کے نیچے کے سوزیوں کو جمع کر کے آگ لگا دیتا ہے اور وہ آگ گھر کے باہر تک آتی ہے اور اوٹ بیسمنٹ میں دیکھنا جاتی ہے اور تب ہی ڈیویڈ سوزین کے لیگ اسٹک سے اسے مارک کر اسے بھیوش کر دیتا ہے ویلی آ کر اسے روکتا ہے اور ویلی اور ڈیویڈ کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے لیکن تب تک وہاں پر آفیسر جیننگ آ گئے تھے ڈیویڈ ساری باتیں آفیسر جیننگ کو بتاتا ہے اور وہ سوزین کو اپنے ساتھ میں لے کر چلے جاتے ہیں اب آخری سمعے میں ڈیویڈ اور میک ساتھ میں باتیں کر رہے تھے اور میک اسے اپنی ماں کی رنگ مانگتی ہے ڈیویڈ روتھ سے رنگ لاکر میک کو دے دیتا ہے اور آخری سمعے میں دونوں ایک دوسرے کو آئی لوی کہتے ہیں میک ڈیویڈ کو آئی لوی بولتی ہے اور بولتے بولتے ہی وہ اپنا دم توڑ دیتی ہے اور وہ اس دنیا اور درد سے مکت ہو کر چلے جاتی ہے جس کے بعد میں ڈیویڈ اسے حق کر کے بہت زیادہ روتا ہے اب پریزنٹ سمعے میں ڈیویڈ میک کی دی ہوئی ڈرائنگ کو لے کر بہت زیادہ رو رہا تھا اور وہ اسی لیک میں جاتا ہے جہاں پر میک سے وہ پہلی بار ملا تھا اور آج بھی وہ ایسا احساس کرتا ہے کہ میک اس کے ساتھ میں ہے میک اسے سکھا کر گئی تھی کہ آخری تم جیون میں کیا کرتے ہو یہی معنی رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہ پر انڈ ہو جاتی ہے دوستے جیسا کہ آپ کو مووی کے تھم نیل میں یہ پتا چلی گیا ہوا کہ یہ مووی ایڈیل انسیڈنٹ پر بیسڈ ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مووی میں جو میک تھی وہ اصل میں سیلویا لینکنز تھی سیلویا کا جنم 3 جنوری 1949 میں ہوا تھا اور اسے اپنے ماں باپ کے ڈیووز کے بعد میں اپنی آنٹی گریٹوڈ بینڈز کی کو سوپ دیا گیا گریٹوڈ نے اپنے ساتھ بیٹوں کے ساتھ میں مل کر اسے بڑی ترکے سے ٹورچر کیا اور اسے بہت مالا وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ میں مل کر اسے سیکشولی حریس کرتی تھی اسے ہیمیولیٹ بھی کرتی تھی اور اسے مارتی اور جلاتی بھی تھی سیلویا کو کافی دنوں تک کھانا نہیں دیا جاتا تھا سیلویا کو زبردستی human waste یعنی کہ اسے ملموتر کھلایا پلا جاتا تھا اور یہاں تک کہ سیلویا کی باڈی پر جلا کر یہ لکھ دیا گیا تھا I am prostitute and I am proud of it سیلویا کو اتنا زیادہ trauma ہوا تھا کہ اسے internal bleeding ہونے لگ دی تھی جس وجہ سے سیلویا ماری گئی اور جب سیلویا کا post mortem ہوا تو پتا چلا کہ اس کا شروع پر 150 سے بھی زیادہ گھا ہوتے ہیں سیلویا کے ساتھ میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کی عمر ماتر 16 سال کی تھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس نے اتنی چھوٹے عمر میں کیا کیا جھیلا ہوگا اور سیلویا تو کیا کوئی بھی لڑکی ایسا کبھی بھی deserve نہیں کرتی ہے سیلویا کی موت کا کارن تھا سبڈیورل ہیموٹوما مطلب کی internal bleeding مال نیوٹریشن مطلب کی اسے بکھا رکھا گیا تھا تو اسی کے چلتے 16 سال کی عمر میں 26 اکٹوبر 1965 میں سیلویا کی موت ہو گئی اور وہ اپنی چھوٹی بہن کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی دوستو اس مووی سے ہمیں سبب ملتا ہے کہ اگر لوگ انسانیت چھوڑ دیں تو کیسا بڑھتاو کرنے لگ جائیں گے اور اگر ہمیں کبھی بھی موقع ملے کیسے کوئی بچانے کا تو ہمیں بینہ دیری کیے اس کی پوری مدد کرنا چاہیے کیا پتہ ہمارے چھوٹے سے ایک پریاس سے کیسے کی پوری زندگی بچ سکتی ہے دوستو میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے ہو تو آپ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا کیونکہ میں آپ کے لئے بہت سارے انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر آتا ہوں اور بہت ملے گا 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 گا